چند دن پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا بیان تو کوئی اور موضوع پر تھا اس میں درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ ازان کے وقت افطاری نہ کریں بلکہ دو تین منٹ ٹھہر کے کریں ازان کے وقت سورج غروب نہیں ہوتا وہ شارٹ کلپ نکالا ہے تو پوری بات آئی نہیں ہے لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا اسی وجہ سے میں نے اپنے ایڈمن کو کہا کہ یہ شارٹ کلپ ہٹا دو اور بھی ایک دو جاننے والوں کو کہا کہ ہٹا دو اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ازان کے وقت افطاری جائز نہیں ہے اصل میں میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مسجد کی قریب جو بعض مسجدوں میں ازانیں ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہوتی ہیں ان ازانوں پر افطار درست نہیں ہے تو وہ بیان ایسے گیا ہے کہ گویا مغرب کی ازان کے وقت افطار درست ہے ہی نہیں لوگ پھر کمنٹس کر رہے ہیں یار یہ کوئی نیا فتنہ آیا ہے نیا فرقہ آیا ہے سمجھ رہے ہو تو میں نے پھر وہ دلیل دی تھی کہ سورج بساوقات غروب نہیں ہوتا اور مسجد میں ازان دے دی جاتی ہے تو سب مسجدوں میں ایسا نہیں ہیں بعض مسجدوں میں ایسا ہے ان کا مسئلہ کہہ کہ بھئی بس جیسے ہی وہ ہوگا نا ٹائم تو فوراں ازان کہہ دیں گے وہ حالانکہ ابھی یقین نہیں ہوتا تو اس لیے آپ بجائے ازانوں کو فالو کرنے کے جو سہر اور افطار کا ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا کرو کیونکہ بعض معزنین بہت جلدی کرتے ہیں سب نہیں بعض معزنین ازان کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں نماز لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں تو افطار کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس سے احتیاطاً دو منٹ اوپر ٹھیک ہے ہاں اس پر ایک اشخال ہوگا کہ حدیث میں تو جلدی افطار کا حکم ہے آپ دو منٹ اوپر کیوں کروا رہے ہیں جلدی افطار کا حکم ہے بشرتے کے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو یہ جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں غروب آفتاب کے یہ یقینی نہیں ہوتے تخمینی ہوتے ہیں تقریبی ہوتے ہیں اندازے ہوتے ہیں سو فیصد یقین نہیں ہوتا اس کی دلیل کیا ہے وہ میں نے اس کلپ میں دی تھی اس دلیل کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا لہذا کوئی میرے خلاف کمنٹس کرنے سے پہلے وہ کلپ سننے اور اس میں پوری دلیل آ گئی ہے تو یہ اس کلپ کے ساتھ لگا دیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہا ہے